دوستو ہمارے چینل ناٹ عابد نیندی کو ڈائک اور سسکرائب کرکے ہماری حوصلہ افضائی فرمائیں افضائی فرمائیں بھی پرآن کی نسبت پہ جمع ہوئے تھے حضرت معاملہ کامی صاحب کی محنت سے تین بچہ حافظ قرآن بنا اس کی نسبت پہ جمع ہونا بارہت کی سعادت کی بات ہے ہمارے زمانے میں تو یہ بات ہے کہ جس کا کوئی پرورام کر لیا جائے تو اس کی اہمیت قتم ہو جائے اکل کا مدر دے، بھادر دے کسی طرح حافظ جیئے کو بنا لیا جائے مدر کے حضر اس سال میں ایک مجمع کو گلاب کفور کا دستہ پیش کر دیا گیا اور اس کے بعد تین سو چونسٹر دیمجز سے دیکھا رہا جائے اسلام اس کی تعلیم نہیں ابھی حدیث سن رہے تھے ایک کتاب ایک حافظ قرآن صاحب ایسے آدمی کے جنت میں لے جائے گا جو جہنمی ہو جائے وہ صاحب آدمیوں ایسے آدمی ہوں گے جو اس حافظ سے محبت کرنے والے ہیں وہ حافظ سے محبت کرنے والے ہیں جو بھی تو گھڑکا صرف یہ مانانے والے ہیں ورنہ ابو اللہ کی جنت میں سلا جائے گا آپ سے جارا بڑا حافظ ہوئے نہیں چاکہ نہیں سب سے بڑے حافظوں ہوئے ہیں حافظ علامہ سے عقیدت کے محبت کے بنیاد کو ان کے پاس پہلیں گے بات سمجھ میں آئے گے پہلے عقیدت پیدا کر لیں گے علامہ سے تو بات سمجھ میں آئے گے تو عقیدت نہیں ہوگی تو عبو جہل نے آقا کے زبان سے قرآن کی قلابت بھی سنا تھا تقریب بھی سنا تھا ہدایت نہیں ملی ہدایت نہیں نہیں قرآن نادل ہوا سبو جہل کے سامنے قرآن نادل ہوا اور آقا کے زبان ممارک سے سنا تھا حقیدت نہیں تھی محبت نہیں آپ جلسہ میں آئے جلسہ کا کامیاری یہ نہیں ہے یہ ہو جاتا ہے معالی صرف کامیاری صاحب جلسہ کامیاری لیکن آپ کے آنے کی کامیاری یہ ہے کہ آپ کے دل و دیوان میں حافظ کی محبت آ جائے آپ کے دل دلارہ پران کی محبتہ کامیاری آپ کی دل دل گران پران کی محبتہ کامیاری آپ کی طریق پیرا جلسہ کامیاری میرا جاگر کامیاری حافظ پران پران کامیاری یہ پران ہونے لگا ہمارے پران کیا جب مسلمانوں کا ادھوز تھا جب مسلمانوں کے عدومت کی دنیا میں مسلمان حسنا ترکہ سمجھا رہا تھا تو زمانے میں کوئی عورت ایسی نہیں ملتی تھی جب قرآن پڑھنا رہے جانتا ہوں اور آپ کو حیرت ہوگی قرآن کریم کے دھائی لاکھ تفسیر ہیں اس کا ترجمہ جیکن بیور سلام میں قائد شکر ایسی بڑی مسلمان کیا بات کی ہے کہ چار سامل خوکر کی ماں کھا جائیں گے لیکن قرآن کا تفسیر لکھنے والا ایک ہی نظر میں آیا ہے قرآن کا سمجھنے والا ہی نظر میں آیا ہے ہاں قرآن کے جلسے میں جلسہ کرانے والے والے ہیں دھائی لاکھ میں دیر لاکھ سجالہ کو غیروں میں تفسیر کیا دھائی لاکھ سجالہ دھائی لاکھ سجالہ دھائی لاکھ سجیر ہے قرآن کی اس میں دیر لاکھ تو غیروں نہیں یا ہوگی ہو نہیں ہم تو سو فیصد علیتاری چک میں یا ابھی رحم صلی اللہ میں کہ ہم جہاں ہیں اس محلوں میں سو فنگ Strange قرآن نہ پڑھا قوم کا علور جب تھا تو سو فیصد قرآن پڑھنے والے والے قرآن کے سب جنگے والے 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 جب زوال آیا تو ناظرہ پڑھنے میں بھی ہمیں ایک جشن جمسہ بنانا پڑتا تھا اس کی اہنیت دن میں بیٹھانی پڑتی ہے کہ قرآن کی اہنیت ہے اسلام جیسے ہمارا اسلام ہے اگر آپ کے پاس کچھ چلا جائے کہ آپ کو مسلمان ہونا آپ خود بھی امام تاک مات لے جائیں گا کہ مسلمان ہوگا تو مسلمان بنا دی آپ جو مسلمان ہوئی تھی تو وہ مان رہا کیونکہ ہمارا اسلام خودے دلم الیقین والایتے ہیں قرآن کے لئے کہ حافی جی کے پاس مان رہا تاک پاس مان رہا کیونکہ اگر سب آدمی پلان پڑھیں گے پھر آن ہو اس کے بزرگوں حافظ کی محبت یہ ہے اس جلسے کی کامیابی آپ کے لئے یہ ہے آپ کے دل دیمان اگر آپ کے دل میں حافظ کی محبت ہوگی تو کوئی بھی کاری چک میں حافظ بنے گا کل اگر آپ کے بدعمالی کے بجے سے ہمارے بدعمالی کے بجے سے کچھ دھر دھر جہنم میں جانے کا بنا یہ حافظ ہمارے لئے شفارش کر دے اور حافظ کی محبت نہیں ہوئی حافظ حفظوہ ہو گیا صرف جلسہ جلس میں قرآن دے دیا ایک رمال دے دیا ایک نعرہ لگا دیا یہ محبت نہیں حافظ قرآن سے محبت کی علاوہ یہ ہے کہ آج سے آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی شدو ہو اور حافظ کی کبھی توقعوں میں جنہیں یہ بیٹھا لئے لئے کہ ہم حافظ کی توقعوں میں کریں یہ آپ کی سب سے بڑی کامیاب ہو چکہا ہے حقابری بہت بہت ہے اور عزیزم نے کہا کہ وقت کی نضاقہ وہ وقت کم ہے اس لئے ضرورت ہے عقیدت و محبت کے ساتھ ان علامہ کی تقریر سنے ہیں نفاقی ہوگا اور اس کو عمل ملانے کے لئے سوچیں گے انشاءاللہ سمکھ انقلاب کیا اور اگر آپ کتنے سارے لوگ ایک ارادہ کر کے اٹھ جائیں چلے جائیں انشاءاللہ بستی میں پورے علاقے کے لئے کتنے سارے لوگ کافی تھے ساتھ ہزار آتھیں چلا گیا اندروں کو اور گوزہ کر لیا ساتھ ہزار ایک کاریچہ کی آبادی بھی ہو گیا اگر ہم سب ارادہ کر لئے گا ضرور انقلاب آئے گا اور کہ ہم سب تب کوئی اکرار ہمارا آئیتاں نہیں ہوگی جس میں قرآن پھٹنے والا لوگ یہ تقریر سے نہیں ہو جائے یہ مسئل کے میرے نمبروں میں راکھے علاوہ کی چلانے سے نہیں ہو یہ بلکہ آپ کے سوچنے سے ہوگا کہ میرا بچہ میری بچے میری بی 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 میری ماں میرا باپ کو قرآن پڑھنا جانتا نہیں جانتا کوشش کی آپ کوشش کریں گے اس عمر میں آپ کو بچوں کو لارش ہوگا اور بکت پڑھیں قرآن تو بہت سارے لوگ چاریس سال کے بعد انمان لائے آؤلون قرآن کی سی جاتے ہیں آپ کو بہت چاریس سال کے لئے قرآن نہ دیل ہوا شروع ہوا لیکن صحابہ تو چاریس سال کے لئے ملنا ہے لیکن قرآن دھابید ملے قرآن پڑھنا عام ہوا اس لئے عام کیسے ہوگا قرآن پڑھنا سب کے بھر میں کیسے آئے یہ سوچنے کی بات ہے اللہ اللہ ہم تمام کے دلوں میں قرآن کی حضیانات قرآن کی محبت حافظ کی محبت تکا فرمائے اور ارادہ کر کے ہم جا چلیں کہ ہم جہاں تک ہو سکے گا اگر ہم قرآن پڑھنا آتا پڑھیں گے اور نہیں کہیں قرآن پڑھانے کی کوئی ارادہ جو مدد پر کائن ہوگا تاگر ہم سے تعاویم نہیں ہو سکتا ہم اس کی مخالفت نہیں کریں ارادہ کریں قرآنی تعلیم جہاں جہاں ہوگا اس کی مخالفت شیطان بڑا اولی تلتا اس لئے قرآن کی جہاں تعلیم ہو اس کی مخالفت نہیں کریں یہ بھی تیجہ کے جو تلتا ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق تکا فرمائے ومالے اللہ